اسلام علیکم ناظرین جس کی تھی انتظار وہ آج شروع ہو رہا ہے بڑے عرصے سے انتظار کر رہے تھے ہم سب کہ ورل کپ شروع ہو رہا ہے ہم نے بڑی تیاریاں کی بڑی پلاننگ کی سب کچھ تو اب دیکھیں گے کہ یہ ساری پلاننگ یہ ساری تیاریاں ہمیں کہاں تک لے جا سکتی ہیں تو اس لیے اس لیے ہمارا میش نیترلین کے خلاف پاکستان نیترلینڈ ہے جو سب کچھ میکنی ہے کیونکہ پاکستان ہے ایک ساری تیم تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی چار سو بنا لیتے ہیں کبھی چاری بھی نہیں بنتے تو اس لیے اسی میں اسی میں ایکسائٹ میں ہے ایکسائٹمنٹ ہے اسی میں غم ہے اسی میں غصہ ہے اور اسی میں خوب ہے اسپریشن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کرتے کرتے وہ ورل کپ جیت جائیں تو یہ انسرٹ انسرٹنٹی جو ہوتی ہے انپریڈکٹیبلیٹی جو ہے نا یہ ان کا میجر فیکچر ہے اس کے بارے میں مجھے آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سب اینالیسٹ ہیں آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ اور ٹورنمنٹ میں تو ہماری کسی بھی ٹورنمنٹ میں جو ہے نا انٹرنیشنل آئی سی سی کے ٹورنمنٹ جو ہے نا اس میں ہماری زیادہ جی تو جہاد ہوتی ہے کہ انڈیا کے خلاف میچ کھیلیں گے جو انڈیا والا میچ ہے اس پر جو ہے نا بہت زور دیا جاتا ہے میرے حال میں ہم سپورٹوز جو ہے نا ہمیں ہم زیادہ جذباتی ہوتے ہیں لیکن خلاڑی نہ انڈیا کے نہ پاکستان کے اتنے جذباتی ہوتے ہیں اس میچ میں وہ اسے ایک کھیل کی طرح دیکھتے ہیں ہم اسے دیکھتے ہیں یہ لڑائی ہے یہ وولڈ وار تھری ہے یہ ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں بورڈر گراس کر کے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے وہ خلاڑی ہم کا مائنٹ سیٹ ہوتا ہے میچ اتنا ہے انڈیا والے آتے ہیں میچ جی جاتے ہیں زیادہ پاکستان سے تو ایسا ہوتا ہے اس لیے پاکستان انڈیا کا میچ جو ہے نا وہ دنیا کرکٹ کی دنیا تبدیل نہیں کر سکتا ہے یہ کرکٹ کی دنیا کا ایک حصہ ہے ایک چپٹر ہے ایک کہنی ہے and you actually go through that in a tournament our tournament میں you go through that یہ میچ ہوتا ضرور ہے لیکن ہمیں جو ہے نا اپنا success criteria جو ہے اسے differently define کرنا چاہیے اس کو define کرنا چاہیے کہ ہم کتنے tournaments جیتے ہیں کتنے consistent ہیں group stages میں کتنے consistent ہیں کتنے بار final میں semi final میں بہت ہیں پہنچے ہیں اور کتنی بار ہم group stages سے exit نکل گئے ہیں تو اس لیے جو ہے نا یہ ہمارا success criteria ہونے چاہیے کہ over a period of time ہمیں consistent ہونے چاہیے تو success کو define کرنا چاہیے by virtue of کتنے tournament world cup کے tournament یا major international tournament ہم نے جیتے ہیں تو ہمارا یہ success criteria ہونے چاہیے تو انڈیا سے جو fixation ہے ہماری emotionally اس fixation کو ہمیں جو آنا تھوڑا سا نرم کرنا چاہیے اس سے پیچھ اٹھنا چاہیے تو اس لیے ہماری mentality change ہوگی ہے ہمارا mindset change ہوگا تو ہم اچھے کھیلیں گے تو اس لیے دیکھتے ہیں نیادرلین اچھی ٹیم ہے ہو سکتا ہے کوئی upset ہو جائے کون کہا سکتا ہے کہ آج کیا ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے اور پاکستانین ٹیم کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہو سکتا ہے نیادرلین سے دو سو رن سے جیت جائیں ہو سکتا ہے اتنی مارجن سے آر جائیں تو اس لیے enjoy the tournament relax enjoy the tournament and keep watching and inshaallah we will have some exciting matches coming up thank you